www.jamiamadniyajadid.org ویڈسپ گروپ نمبر پلس نائن دو ٹریپل تھری فور دو فور نائن دری زیرو دو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقه سیدنا ومولانا محمد وآلہ وآلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اس میں آپ نے بشارت بھی دی اور ترتیب بھی بیان فرمائی اور فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کو سیکھیں اور اس کو سکھلائیں تو بشارت تو یہ ہو گئی کہ لوگوں میں بہت خوش نصیب بہت نیک بخت اور تمام خیر کے سارے ابواب ان میں جمع ہو جائیں گے یہ تو بشارت ہے اور ترتیب یہ فرما دی کہ سیکھو گے تو سکھلاؤ گے وہ تم میں بہتر ہے جو سیکھے اور آگے پھر سکھلائیں تو معلوم ہوا سکھلانا بغیر سیکھے حاصل ہو ہی نہیں سکتا بلکہ سیدھی سی بات ہے ہر شخص جانتا ہے گنیاوی کام بھی ہوں تو آگے سکھانے کے لیے خود سیکھنا پڑتا ہے تو یہ تو بہت بڑی چیز ہیں یہ تو آسمانی علوم ہیں یہ تو امانت ہے یہ دیانت ہے تو اس میں تو اور بہت ساری چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری چیزیں حاصل ہوں تو پھر خیریں جمع ہو جاتی ہیں خیریں جمع اس میں فرمایا ترتیب ہے کہ پہلے سیکھو پھر سکھلاؤ تو قرآن پاک کو سیکھنا پھر سیکھنے کے بعد اس کو سکھلانا تو اگر سیکھ لیا تو بھی خیر حاصل ہو گئی لیکن خیر کو کمال اور عروج نصیب نہیں ہوگا وہ تب ہوگا جب سکھانے میں بھی لگ جائے سکھانے کو لگ گیا اورنا بچھونا بھی اس کا یہی بن گیا پہلے اورنا بچھونا اس کا سیکھنا تھا سیکھنے کے بعد اب سکھلانا ہے اور یہی کام کرتا کرتا وہ دنیا سے چلا گیا تو یہ نبیوں کے کام ہو گئے اس میں ساری چیزیں آ گئیں اس میں دنیا بھی آ گئی دین بھی آ گیا کیونکہ قرآن پاک تمام علوم کا احاطہ کی ہوئے ہیں اس میں دینی علوم بھی ہیں اس میں دنیاوی علوم بھی ہیں اس میں روحانی علوم بھی ہیں اس میں اخروی علوم ہیں اس میں برزخی علوم ہیں اور اس دنیا میں آنے سے پہلے کے بھی علوم ہیں تو ما قبل الطبیت کہہ دیں استلاحات ما بعد الطبیت کہہ دیں تمام علوم کا احاطہ قرآن پاک نے کر رکھا ہے تو ان کو پہلے سیکھو اور پھر انہیں سکھلاو جو ایسا کرے گا فرمائے تم میں سب سے بہتر انسان ہوگا تو بات بھی اب مختصر کرنی چاہتے ہیں کیونکہ وفاق کے امتحانات ہو رہے ہیں آپ تیاری میں لگے ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو سیکھے تو اب آپ سیکھنے پر لگے ہوئے ہیں امتحان کی تیاری اسے محنت سے کریں اور اخلاص سے کریں اور اس نیت سے کریں کہ یار اللہ یہ جو سیکھ رہا ہوں یہ جو محنت کر رہا ہوں یہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اس کے بعد ان کو پھر میں سکھاؤں بھی تو یہ خیریت جمع ہو جائے گی ہر اعتبار سے اس لیے مزید بات بھی میں نہیں کرنی چاہتا لمبی تاکہ آپ کے مطالعہ کا اور امتحان کی تیاری کا حرج نہ ہو اللہ ہمیں بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم قرآن پاک کے خادم بنیں اسے سیکھیں اور آگے سکھلائیں اور اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائے اور اس سیکھنے سکھلانے میں جو کوتاہیاں ہیں ان کو درگزر فرمائے اپنے فضل و کرم سے معافی کا معاملہ فرمائے اور آخرت میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت وآخر دعوانان الحمدللہ رب العمد